بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طالباء و طالبات اس ماڈیول میں ہم فقہ اسلامی کے ماخذ کے حوالے سے دوسرے ماخذ اور اس کے بعد آنے والے ماخذ کا ذکر کریں گے پہلا ماخذ قرآن مجید تھا جس کا ذکر ہو چکا اور فقہ اسلامی کا جو دوسرا ماخذ ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات و برکات پہ نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تفسیر اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ دی اور قرآن مجید کے وہ احکامات جن میں اجمال تھا اخفا تھا یا اختصار تھا اس کی ڈیٹیل بیان فرمائی اور کوئی ایسی چیزیں تھیں جن کو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا یا قرآن خاموش تھا تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی ہدایات و رہنمائی دی اور نبی پاک علیہ السلام کا جو سٹیٹس اللہ نے متعین کیا وہ صرف قرآن مجید کی تشریح کا نہیں تھا بلکہ وہ قوانین جنہیں اللہ نے بذات خود واضح طور پر بیان نہیں فرمایا اللہ کے رسول اس حوالے سے اپنی امت کو قانون دینے والے بھی تھے لا گیور بھی تھے تو اس اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت متحرہ ہے وہ ایک تسلیم شدہ ماخذ ہے قانون اسلامی کا اور حجت ہے دین کے اندر اور اس کے بغیر قرآن کو پوری طرح سمجھنا ممکن نہیں ہے ہم اس پر زیادہ وضاحت سے بات نہیں کریں گے چونکہ پچھلے مارڈیولز میں جب ہم نے حضیث پر بات کی تھی تو اس کی حجیت کے حوالے سے اس کی اتھنٹسٹی کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں جو تیسرا ماخذ ہے قانون اسلامی کا اسے ہم اجماع کہتے ہیں جس انگلیش میں کونسنسز کہتے ہیں اجماع کا معنی ہوتا ہے یہ جمع سے نکلا ہے یعنی کسی بات پر کٹھے ہو جانا کسی بات پر جمع ہو جانا متفق ہو جانا اسلامی قانون کے ماخذ کے حوالے سے جب ہم اجماع کو ڈسکس کریں گے تو امت کے جو عرباب ہل و عقد ہیں جو عرباب علم و دانش ہیں کسی ایسے معاملے پر جو قرآن حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا نیا مسئلہ پیش آیا ہے اس پر ان تمام کی آراء کا اتفاق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے یہ جو اجماع ہوتا ہے یہ حالات و واقعات کے مطابق امت کی فلاح کے لیے اور نئے آنے والے ایشیوز کو فیس کرنے کے لیے اور نئے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اجماع کی جو باقاعدہ تعریف ہمارے جیورسٹ نے کی علماء قانون نے کی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اجماع ہوتا ہے کسی زمانے میں امت محمدیہ علیہ صحیح و صلات و تسلیم کے مجتہ دین کا کسی رائے پر شریح مسئلے پر متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے اجماع کا شریح سٹیٹس کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے یاد رکھئے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس کو ویلیو اور قدر دیتے ہوئے اس سے ہٹنے کو اللہ تعالی نے نہ پسند کیا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ید اللہ فوق الجمع اللہ کا ہاتھ اجتماعیت پر ہوتا ہے تو جب اہل علم اور مشتہ دین اجتماعی طور پر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں تو امت پر لازم ہے کہ وہ اس کو فالو کرے اور وہ بھی ہمارے دین اور فقہ اسلامی کا ایک مخص کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اجماع کب سے شروع ہوا اس کا آغاز کیسے ہوا یاد رکھیے جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات زاہری کے ساتھ صحابہ اکرام کے سامنے موجود تھے تو آپ کی ذاتی سب کچھ تھی قرآن بھی آپ سے مل رہا ہے تفصیلات بھی آپ سے مل رہی ہیں کوئی تشنگی ہے تو سوالات بھی آپ سے ہو رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں تمام رہنمائی دے رہے ہیں لیکن جب آپ وصال فرما گئے ریلت فرما گئے اب جب نئے مسئلے پیش آتے تھے ان نئے مسائل کے پیش آنے پر انہیں قرآن سے بھی اگر واضح طور پر اس مسئلے کے اوپر کوئی رہنمائی نہ ملتی اور سنت رسول پر بھی نہ ملتی تو صحابہ اکرام آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں ان کی اندر جو اہل علم تھے مفسرین تھے محدثین تھے جو فقہی مزاج رکھنے والے صحابہ اکرام تھے ان کی ایک بقاعدہ کمیٹی مرتب ہو گئی اور مسائل چونکہ نئے تیزی سے آ رہے تھے تو ان کو بقاعدہ ہدایات تھی کہ آپ لوگوں نے شہر کو چھوڑنا نہیں تاکہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمیں فیصلہ سازی کرنے میں مشکل پیش نہ آئے تو جو نئے مسئلے پر صحابہ اکرام آپس میں بیٹھ کر ایک اتفاق کر لیتے تو وہاں سے اجماع کا آغاز ہوا اور اجماع کا جو سٹیٹس ہے وہاں سے ڈیویلپ ہوا اجماع کی دو قسمیں اہل علم نے بیان کی ایک اجماع کولی ہوتا ہے یعنی فقہائے مشتہدین کسی مسئلے پر متفق ہوئے اور ہر ایک نے اپنی جو اپینین ہے وہ باقاعدہ بیان کر دی یا ہم کہیں گے ریٹن دے دی انہوں نے اس کو باقاعدہ کول کول کا معنی ہوتا ہے مو سے بات کرنا اپنی اپینین دی اپنی رائے دی اور رائے کے اوپر ڈسکشن کے بعد پھر جا کے فیصلہ ہو گیا یہ اجماع کولی کہناتا ہے دوسری قسم ہوتی ہے اجماع سکوتی کی اور اجماع سکوتی کا مطلب یہ ہے کسی معاملے پر کسی ایک فقیح نے ایک رائے دی کہ جناب یہ جو مسئلہ نیا پیش آیا ہے اس کو یوں کرنا چاہیے قرآن سنت کی روشنی میں میری اپینین یہ ہے وہ اپینین پھر شائع ہوئی دیگر مجتحدین تک پہنچی دیگر فقہاں تک پہنچی اور ہر ایک نے اسے قبول کیا لیکن اس کے اوپر اپنا کوئی باقاعدہ وڈک جاری نہیں کیا اپنا سٹیٹمنٹ نہیں دیا کوئی تحریر نہیں دی اس پہ چپ ہو گئے ان کا چپ ہونا اور اعتراضات نہ کرنا یہ بھی ایک اجماع کی ماند ہوتا ہے مگر اسے اجماع سکوتی کہا جاتا ہے اہد سحابہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں آپ سوچیں گے کہ کوئی مثالیں ہمارے سامنے آئیں کہ سحابہ اکرام کے جو اجماع ہوا اس کی کوئی ایگزمپل یوں تو بے شمار مثالیں ہیں بہت سی مثالیں ہیں میں صرف تین کوٹ کروں گا حضور نبی کریم علیہ السلام کی رہلت فرمانے کے بعد سحابہ اکرام کو سب سے پہلے ایک بڑا مسئلہ پیش آیا کہ کئی ایسے قبائل تھے جو کہتے تھے ہمیں اسلام قبول ہے ہم توحید و رسالت کو مانتے ہیں نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے حج کریں گے لیکن ہم زکاة نہیں دیں گے یہ مالی جرمانہ ہے یہ تاوان ہے یہ ہماری توہین ہے یہ ہم نہیں دیں گے اس پر صحابہ اکرام کے درمیان یہ نیا مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے کئی لوگ جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی بھی شامل تھی حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں اس پر خموشی اختیار کرنی چاہیے اگنور کر دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ لوگ دین چھوڑ جائیں آج زکاة نہیں دے رہے ہیں تو کوئی بات نکلا جائیں گے مگر خلیفہ اول حضرت سید نعبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر دین کی ہمیت اور شدت کے حوالے سے بڑا واضح موقف اپنایا اور کہا کہ دین کے اندر زکاة ایسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے تو زکاة کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے دین کے اندر داخل ہونے کے لیے تمام امور کو ماننا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر کوئی دین کی ایک بات بھی نہ مانے انکار کر دے تو دین سے خارج ہو جاتا ہے تو اس پر پھر ڈسکشن کے بعد صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا کہ ہم منکرین زکاة کے ساتھ جہاد کریں گے جو حضور کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی زکاة میں دیتا تھا اگر اب نہیں دے گا تو تلوار اس کے خلاف اٹھائی جائے دوسرا جو ایک اجماع کی مثال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کثیر تعداد میں ہوئیں اور مسلمانوں کی سلطنت میں ایران بھی آ گیا عراق بھی آ گیا مصر بھی آ گیا یہ فتوحات ہوئی فتوحات کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کا سٹیٹس جو پہلے سے تیشدہ اصول تھا وہ یہ تھا کہ اس میں سے پانچوہ حصہ ریاست کے لیے ہوتا ہے باقی چار حصے ان مجاہدین کے لیے ہوتے ہیں جن کی طاقت کی بلبوتے پر فتح نصیب ہوئی لیکن جب ملکوں کے ملک فتح ہوئے اور ہزار ہاں کلومیٹر کی تعداد میں علاقہ مسلمانوں کے پاس آیا سوال پیدا ہوا کیا یہ چند ہزار لوگوں میں بانٹ دیا جائے اور یہاں رہنے والے جو لکھوں لوگ ہیں ان کا معاملہ کیا بنے گا جو فاتحین تھے ان کا موقف یہی تھا کہ یہ تو پہلے سے تیشدہ بات ہے ہمیں بانٹے جائیں ہمیں دیے جائیں مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کریں گے ان کی رائے یہ تھی اگر یہ ان کو بانٹ دیا تو بہت بڑی جاگیرداریاں بنیں گی لوگ بڑے بڑے فیوڈل لارڈ بنیں گے اور جو نئے لوگ مسلمان ہوں گے پھر ان کے لیے کیا بچے گا ان کی رغبت دین کی طرف کیسے ہوگی اور پھر آگے ہمیں چھانونیاں بنانی ہیں نئی فوجیں رکھنی ہیں ان کو ہم کہاں سے دیں گے آپ نے یہ مسئلہ صحابہ اکرام کی میٹنگ میں رکھا اس پر ڈسکشن ہوئی اور اس بات کو تیع کر لیا گیا کہ نہیں یہ جو اتنی بڑی فتوحات ہیں اور اتنے بڑے رکوے ہیں ان کو کچھ خاص خاندانوں میں یا خاص افراد میں نہ بانٹا جائے بلکہ انہیں ریاست کی ملکیت میں رکھا جائے جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں انہیں وہاں کام کرنے دیا جائے اور ریاست ان پر جزیاں اور ٹیکس وغیرہ نافذ کرے تاکہ انکم آئے اور آگے جو اسلام کی مسلمانوں کی ضرورتیں ہیں ان پر خچ کی جاتے ایک تیسری مثال میں دینا چاہوں گا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تراوی صرف تین دن پڑھائی اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے یہ معاملہ پھر اسی طرح چلتا رہا لوگ انڈیویجولی اپنے طور پر عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت نوافل میں کرتے رہے حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا زبانہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے ذوق اور شوق میں اس طرح کی جو فراوانی ہے وہ نہیں پائی جا رہے اور نئے لوگ آگئے ہیں تو کیوں نہ میں ایک امام مقرر کر دوں جس کے پیچھے لوگ باقاعدہ کھڑے ہو کر تراوی پڑھا کریں قرآن کو سنا کریں اور بیس رکعت میں اپتقسیم کر دی جائے قرآن آپ نے یہ تمام کیا صحابہ اکرام نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اس پر کسی قسم کا اعتراض وارد نہیں کیا تو یوں اس پر بھی صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا